ایک صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب رمضان کے اندر عذاب جہنم موقوف کر دیا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص رمضان میں انتقال کر جائے تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ جی ہاں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر یا جمعہ کو انتقال کر جائے تو عذاب قبر موقوف کر دیا جاتا ہے عذاب قبر نہیں ہوتا اب یہ عذاب صرف رمضان یا جمعہ تک موقوف رہتا ہے یا اس کے بعد ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا جاتا ہے تو اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان تک موقوف رہتا ہے بعض کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ رمضان میں تو موقوف کر دے اب موقوف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد عذاب شروع کریں اللہ کی طرف سے کوئی ایک ملتبہ رحمت ہو جاتی ہے پھر رحمت ہی رحمت رہتی ہے اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ میرے جی کو یہی لگتا ہے کہ جب عذاب موقوف کر دیا گیا تو ہمیشہ کے لئے ہو گیا اور اس سے حساب کتاب بھی اللہ تعالی نہیں لیں گے انا عند ذوانی عبدی بھی اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی حساب و کتاب کی بغیر اللہ تعالی ہم سب کو جنت الخردوس میں اللہ بقام عطا فرمائے اللہ ایمان کر ہم سب کا خاتم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتم عطا فرمائے